لیکن ایک چیز ساتھ کام آئے گی یہ عمر جیسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چمتی ہے جس لکڑی کے بل بیٹھے ہو دنزیاد دن رات یہ لکڑی گھونتی ہے تم گچھلی باندھو کپڑے کی اور دیکھ اجل سر گھونتی ہے پر موت کفن کے کپڑے کا یا تانا بانا گھونتی ہے ایک بات بڑی پکی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی قریب ہے اور اللہ کی رحمت بڑی عجیب ہے اور اللہ کی رحمت بڑی مسیح ہے بات بڑی پکی ہے بار بار کی آزموتہ ہے اگر رحمت کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ لارش کہتے ہیں کہ بلے بلے اگر اس کی رحمت کو دیکھتے ہیں اور اگر زندگی کے اپنے نظام کو دیکھتے ہیں تو بس کوئی خبر نہیں نوردو بزار میں ہے مکتبہ قدوسیہ تو وہ مارے دوست ہیں نیک انسان ہیں میں ان کے ہاں کھڑا تھا ان کے والد صاحب مکتلہ لیچمند سنگھ میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا کچھ علماء بھی وہ بھی ساتھ شہید ہو گئے تھے بہت پرانا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کسی بندے کا نام لے کے کہ وہ مسئلہ نفی شریف میں گئے تو اس بندے کو دیکھا کہ بہت ذکر تصدیع عمال قرآن کلابت کر رہا اور چہرے کی کیسیتیں سائے اس کی نقشیں بدلے ہوئے جبکہ وہ لاہور کا ایک نامی گرامی شخص تھا جرائم کے دنیا میں حرون ہوا کیا ہوا تجھے یہ تیری زندگی کے تبدیلی کا باچہ کیا ہے کیا ہوا کہنے لگا کہ میرے بھائی کا نام انہیں کہا ہاں وہ بہت سخی تھے بڑے نیک تھے نمازی تھے فلان تھے فلان تھے کہنے لگے وہ بہت ارسا بیمار رہے بستر مرک پر رہے زندگی کے آخری دن میں سب کو کٹھا کیا سارے آگئے پھر کہنے لگے قرآن پاک لے ہو اور قرآن پاک لائے گیا تو قرآن پاک کو سامنے رکھ کے کہنے لگے اللہ تو سچا تیرا قرآن سچا میں نے ساہی عمر تیرے دین کی خدمت کی یہ کی یہ کی پر تُو نے مجھے شفا نہ دیا نہ میں تجھے مانتا ہوں نہ ترے قرآن کو مانتا ہوں یہ مو سے نکلا اور حال سے قرآن گر گیا اور فلان سانس نکل گئے نہ میں تجھے مانتا ہوں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ علیہ عزباللہ نہ میں ترے قرآن کو مانتا ہوں ایک طرف یہ ایک نظام ہے اور ایک طرف اس کی رحمت کی باہر ہے کہ ہیرونی کو چاہے کلمہ نصیب کر دے چرسی کو چاہے کلمہ نصیب کر دے بدکار کو چاہے کلمہ نصیب کر دے ہیجرے کو چاہے کلمہ نصیب کر دے ایک طرف اس کی ایک رحمت ہے یا اس کی عطائیں ہیں یا اس کی شفقت ہیں ہم تو ہر سانس ہر پل اس کی رحمت میں نظر رکھیں ہر سانس ہر پل اس کی رحمت میں نظر رکھیں کہ مولا تو خود ہی تو کہتا ہے کہ میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کروگے میں سے معاملہ کروں گا میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کروگے میں سے معاملہ کروں گا مولا ہم تیری رحمت کا تجھ سے گمان کرتے ہیں تیری شفقت کو گمان کرتے ہیں مولا ان بے بس سانسوں میں بے بس سانسوں میں تیری رحمت کو گمان کرتے ہیں تیری رحمت ہوگی تو یہ سانسیں میری صحیح چلیں گی قدم میرے صحیح چلیں گے نظر میری صحیح اٹھے گی صحیح چھکے گی اور جذبات میرے صحیح ہوں گے میں تنہائیوں میں بھی مومن ہوں گا شیطان نہیں ہوں گا اور مولا اگر تیری رحمت ہٹ گئی تیرا کرم ہٹ دیا گا پھر میں بے بس ہوں اس کی رحمت کا ہر پل تصور رکھیں کہ میں آپ کو اتنا بڑا وزیخہ بتا رہا ہوں اتنا زبردست پیکش بتا رہا ہوں آپ کچھ عرصہ اس تصور کے ساتھ زندگی کے سانس بزار کر دیکھیں دوستے ہر لغزہ ہر لمحہ اسے کہتے ہیں تصور کی دنیا میں حضرت مجدد علیہ السانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شعب علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے وقوح قلب